نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں ایسا مبارک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس کی برکات بے شمار ہیں اس کے سمرات بھی آپ کو بہت جلد محسوس ہوں گے اچھے سمرات ناظرین اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عطاؤں کی خوب بارش کرے گا اپنے خزانوں کو کھولے گا اور خوب کھولے گا بے شمار رزق کے وسائل پیدا ہوں گے رزق کی وساط پیدا ہوگی اس وظیفہ کی برکت سے رزق بہت ہی فراخ ہوگا عقل کو حیران کر دینے والے وسائل اللہ تبارک و تعالی وہاں سے پیدا کریں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہاری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے لیکن ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے فرادی طور پر آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیوٹ جوائن کیجئے علیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ آج کا مبارک وظیفہ خزانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے اللہ کی طرف سے عطاؤں کی بارش ہوگی نوازشات کی بارش ہوگی رزق کی بہتات ہوگی تبارک و تعالیٰ کی مبارک صفاتی ناموں میں سے اس میں مبارک کا انتخاب کیا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں گنت فوائد ہیں یا وحاب یا اللہ یا وحاب یا اللہ جو شخص گیارہ سو دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا اور گیارہ سو دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی عطاؤں کے بارش کریں گے اپنے خزانوں کو خوب کھولیں گے اس کا رزق فراخ ہوگا تنگ دستی سے چھٹکارہ ملے گا اپت کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا وحاب یا اللہ گیارہ سو دفعہ نماز کے بعد گیارہ سو دفعہ مغرب کی نماز کے بعد اس طرح پڑھے کہ اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ شریف پڑھ لیں دفعہ پہلے درود شریف پڑھیں پھر سو دفعہ یا وہاب یا اللہ پڑھیں پھر گیارہ دفعہ درود شریف پڑھ لیں شریفہ آپ نے مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اشراک پڑھنی ہے اشراک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رزق کے لیے نکل پڑھیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے وابتغو من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو آپ بھی اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑھیں انشاءاللہ رزق کے خوب مواقع آپ کو میسر ہوں گے جہاں سے آپ کو خوب رزق ملے گا عطاؤں کی بارش ہوگی اللہ جلل شانہو کی طرف سے ادھر سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے جب آپ جائیں گے تو پھر مخلوق خدا متوجہ ہوگی اور ان سے آپ کو خوب منافع نصیب ہوں گے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حنگبان